بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بے لاک میں ہوں آپ کا محضبان ڈاکٹر ارفان ناظرین ملک میں ڈالر کی اونچی اڑان نے ایک دفعہ پھر پینک کریٹ کر دیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ملک کو ڈالر کی کو چھوڑ دینا اس کو آرٹیفیشل طریقے سے نہ روکنا ملکی اکانومی کے لیے اس کا کیا امپیکٹ ہے اور اسے جس طریقے سے پہلے ایک آرٹیفیشلی روکا گیا تھا منیج کیا گیا تھا اس کا کیا امپیکٹ ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کے اوپر آج کی پروگرام میں بات کریں گے اور یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ڈالر اب کہاں جا کے روکے گا کیا روپے کی قدر دوبارہ مستقم ہو سکے گی اور اس کا ملکی اکانومی کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا اور ساتھی ساتھ پہلے سیگمن میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہم ڈسکس کریں گے سٹیٹ بنک کے مالی زخائر کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ بھی حصلہ افضا نہیں ہیں سٹیٹ بنک کے مالی زخائر میں کمی ہوئی ہے ترینوے کروڑ ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور اس وقت جو ٹوٹل زخائر سٹیٹ بنک کے پاس رہ گئے ہیں وہ تین ارب ستہ سٹھ کروڑ ڈالرز رہ گئے ہیں تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے کمرشل بنکوں کے مالی زخائر میں بھی کمی آئی ہے جو کہ تقریب ایک ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے اس طرح اس وقت پاکستان کے پاس کل جو مالی زخائر ہیں وہ نو ارب پنتالیس کروڑ ڈالر ہیں ہمارے ساتھ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لئے زفر پرانچہ صاحب موجود ہیں جو اس کے اوپر بڑی گیری نظر رکھتے ہیں ڈالر ریٹ کے اوپر بڑا ان کا ایکسپریئنس ہے مارکٹ کو دیکھتے ہیں چیزوں کے اوپر گیری نظر ہے سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ صاحب سب سے پہلے آپ سے میں یہ جاننا چ چاہوں گا کہ جو ڈالر کی اونچی اڑان ہے اس کا مارکٹ میں کیا ایمپیکٹ ہے آج کے دن کیا دیکھا گیا اس کا پلس کیا ہے اس کا مائنس کیا یا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا بات یہ ہے کہ جو ہم نے ڈالر پہ کیپ لگایا ہوا تھا ایکسینج کمپنیز نے بھی اور گورنمنٹ نے بھی تو اس کے جو اس دفعہ جو اثرات ہیں وہ بڑے خراب آئے اس کے اس سے پہلے جو ہم نے کئی دفعہ یہ ٹول استعمال کیا ہے کیپنگ کیا ہے تو ہمارا انٹر بینک اور اوپن مارکٹ کا ریٹ کم نے کم کیا ہے لیکن اس دفعہ میں یہ کہنے میں بلکل آر محسوس نہیں کرتا کہ یہ ہمارا جو ٹول تھا اس دفعہ ٹوٹلی فیل ہو گیا کیونکہ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ایکنومک سرکمسٹانسز ہیں وہ بلکل اولٹ ہیں اچھا اب جہاں تک بات ہے جب ہم نے کیا ختم کیا تو جتنی پریشر سے ہم نے اس کو رکا ہوا تھا اس سے اتنے ڈبل پریشر سے وہ باہر آیا ہے اور کل ہم نے دیکھا کہ کل میں اور آج میں تقیباً تیس سے پینتیس روپیہ ڈالر بڑھ گیا اور اسی طرح اوپن مارکیٹ میں رہا تھا اب جو ہم نے اس کو جو دوری دنیا میں نظام چل رہا ہے ریال ایکسینج ایفیکٹیو ریٹ کا نا تو وہ ہم نے پہلے اپنا ہوا تھا اس سے چیار مہینے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا تھا اس کے اندر کہ انٹر بینک سے اوپن مارکیٹ نیچے تھی ڈالر بیچنے والے تھے ڈالر خریدنے والا کوئی نہیں تھا تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی ریٹ پیس کو لے کے چلیں گے تو مہینہ پندرہ دن میں جا کے انشاءاللہ مارکیٹ شٹل ہو جائے گی اس کیپ کو لگانے کے نقصانات اور فائدے ہم دونوں ڈسکس کریں گے نقصان سب سے بڑا یہ ہوا کہ ہماری اوورسیز پاکستانی کی ریمیٹنز گر گئی تقیباً بیس پرسٹ اور وہ ساری چلی گئی ہواہ مارکیٹ میں اور وہ جو ہنڈی ہوتے والے ہیں وہ ہمارے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے جو ہم کام ستر سال میں نہیں کر سکے وہ ہماری حکومت نے چار ماہ میں کر دیا اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپورٹ ریمیٹنس تھی وہ گری اور وہ حوالے میں چلی گئی کچھ ایک مطاعت اندازے کے مطابق جو آئی ٹی کی جو پیمنٹ ہے وہ تقیباً دو بلین ڈالر وہ انفارمل چیز میں چلی گئی اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایل سیز بند ہو گئی ہمارے پاس ڈالر پیمنٹ نہیں کرنے کے لیے نہیں ہیں اور جو ہماری انٹرنیشنل کمیٹمنٹس ہیں ایل سی کی جو ایک طرح کی بینک گارنٹی ہوتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں چھے چھے آٹھڑ ماہ سے پورٹ پر پڑے ہوئے ہیں اور جو مجھے آئیٹم ہے اس سے زیادہ کا ڈائمرج پڑھ چکا ہے تو ایک پاکستان کی بڑی خراف تصویر گئی دنیا میں اور پھر ہمارے مخالفین بھی بہت ہیں تو انہوں نے بھی خوب پرپاگینڈا کیا اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جو اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں وہ شاید ان کا بھی رابطہ ہے مخالفین سے تو اب یہ کیا بڑھانے سے یہ ہوگا ہے کہ یہ تو ایک تو آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ جی آپ دیگر سلائیت کے تحت تو ایک تو یہ شرط پوری کرنے سے اور دیگر سلائیت پوری کرنے سے امید ہو چلی ہے کہ ہماری جو قسطہ وہ بحال ہو جائیں گی اچھا سر ایک چیز اور ایک چیز اور جانا چاہوں گا یہی ہے آپ سے کہ جو السیز ہیں جو کنٹینرز آپ کے رکے ہوئے ہیں پورٹ کے اوپر پانچ ہزار سات سو کے قریب ہیں کیا یہ اس سے اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا دیکھیں جناب اس کے اوپر ابھی تک جو ہماری حکومت خاموش ہے وہ یہ نہیں بتا رہی کیونکہ ابھی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے پاس دینے کیلئے ڈالرز ہی نہیں ہیں فی الوقت جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے اس جو کل فگر آیا سٹیٹ بینک کا تقیباً ساڑھے نو سو ملین ڈالر اور کم ہو گئے ہیں مورو لیس ون ملین ڈالر ٹھیک ہے جی تو ابھی تو ان کے پاس دینے کیلئے پیسے نہیں ہیں اور جو ہمارا فگر بتا رہا ہے تو اس سے زیادہ تو ہمارا پر ڈپوزٹس ہیں لوگوں کے جو ہمیں واپس کرنے ہیں فرنڈلی کنٹریز کے تو یہ تھا ایک بہت خطرناک پوزیشن پر ہم کھڑے ہوئے ہیں گو کہ ہم نے ایمپورٹ پر کیا ہوا ہے ایمپورٹ لسیز ہم نہیں کھول رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ریزر بہت خطرناک حد تک نیچے ہوئے ہیں تو آپ کا سوال کا جواب میں یہ دوں گا کہ میں نے وزیر خزانہ ساگڈار صاحب کو اور مختلف پلیٹ فارم پر یہ تجویز دی ہے کہ پچاس ہزار ڈالر تک کی جو ایمپورٹ لسیز کی پیمنٹ ہے وہ ایکسینگ کمپنیز کو دے دی جائے ہمارے پاس الحمدللہ اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم یہ بوئی لینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ابھی بھی ہم سال کا تقریبا آٹھ سے دس بلین ڈالر مختلف ہیڈز میں ہم پروائیڈ کرتے ہیں تو اگر یہ بھی دے دیں گے تو ہم دائی سو سے تین سو بلین ڈالر انشاءاللہ پر منت یہ دے دیں گے کیونکہ پچاس ہزار ڈالر تک کی جو ایل سیز ہیں اس میں نمبرز بہت زیادہ ہیں بڑی ایل سیز گورنمنٹ اپنے پار رکھے انٹر بینک میں رکھے کیونکہ اس میں دو ہزار چار ہزار دس ہزار آٹھ ہزار بیس ہزار کی ایل سیز بہت زیادہ ہیں اگر ہم نمبرز میں دیکھیں تو پرسنٹ ہی بہت زیادہ ہیں اور جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ڈالر کا آپ خود ارینج کریں امپورٹرز کو اور کہا ہے کہ جی آپ یا تو ان کو ریمیٹنس کر دیں یا کیش ڈالر یہاں اپنی ہلسی کھوننے کے لیے دیں تو یہ تو ایک طرح سے اوفیشل انہوں نے حوالے کرنے کے لیے کہہ دیا اب ہم کو اور جیسا کہ ہم نے اپنا روپیا ڈیویلیو کیا ہے اس لیے کیا ہے کیپنگ ختم کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ جو پہلے جو اس وقت تین چار مارکٹس چل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور پروموٹ کرنے والی بات اور فیسیلیٹیٹ کرنے والی بات ہے یعنی اس لاغ اچھے نہیں ہوں گے اگر ان کو کسی لیگل چینل کی طرف ان کو نہیں موڑا گیا چاہے نمبر ون اگر گورنمنٹ اپن کو ڈالر دیتی ہے انٹرمینگ سے تو ویلنڈ کو نہیں تو کم سے کم کسی لیگل وی کی طرف بھیجیں ان کو اور وہ لیگل وی کی بچتہ ہے کہ ایک سینگ کمپنی سے وہ ڈالر خرید لیں اگر یہ نہیں کھنے گے تو روپے پہ دباؤ رہے گا اور اوپن مارکیٹ اور گری مارکیٹ میں فرق رہے گا اور گری مارکیٹ گروہ کرتی رہے گی گری مارکیٹ ختم نہیں ہوگی ختم تو کبھی بھی نہیں ہوتی لیکن اگر اس کا کانٹم کم نائنٹی پرسنٹ کم ہو کے ٹین پرسنٹ رہ جاتا تو ابھی نہیں لگتا کہ وہ ٹین پرسنٹ رہے گا مجھے لگتا وہیں کھڑا رہے گا اچھا سر ایک اور چیز میں جانا چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لئے کیونکہ ان خبروں سے خاصی پینک ہے لوگ پریشان ہیں کمرشل بینکوں کے جو مالی زخائریں اس میں بھی ون بلین ڈالرز کی کمی آئی ہے جو رپورٹ آ رہی ہے اس کو بریف کیجئے گا کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس سے کیسے نکلا جا سکے گا لیکن جناب یہ جو کمرشل بینکوں کے جو ریزف کم ہوئے کی طرف سے بیانات آئے جو کہ میں سمجھتا ہوں سیاق و سباڑ سے ہٹ کے کہا گیا خاص طور پر ساگڈار صاحب کا بیان جو انہوں نے کہا جی کہ جو بینکوں میں ڈالر پڑھے ہیں وہ ہمارے ہی ہیں لیکن میرا خالق اس کا کمر مڑوں کے پیش کیا گیا ان کا کہنا یہ تھا کہ جو جتنے بھی پیسے ہیں جو بھی یہ ہیں تو پاکستان کے نا پیپوزٹس ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو استعمال کر لیں گے یا ہم ان کو اکاؤنٹ کو فریز کر دیں گے تو یہ وجہ مجھے لگتی ہے کہ بینکوں پیسے اعتماد کم ہونے کی اور لوگوں نے وہ پیسے نکالے پینک ہو کے گئے بینکز کی ونڈوز پہ کیایز ڈالر مانگا آپ نے دیکھا اندھامے بھی ہوئے اور سٹیٹ بینک کے باہر مظاہرے بھی ہوئے ایسے وقت میں ہم کو چاہیے تھا کہ ہم کو ڈالرز کیش ارینج کر کے رکھنا چاہیے تھا بینکز کو بھی اور گورنمنٹ کو جو کہ ابھی تک سپلائے نظر نہیں آ رہی گو کہ ہماری پرسنو میٹنگ میں ڈپٹی گورنڈر ڈاکٹر اینایز صاحب نے انشور کیا تھا اور اپنے ٹیم کو ہدایت کی تھی کہ آپ فوری طور پہ بینکز کو ڈالر مہیا کریں میں نے ان سے کہا تھا بینکز ایکسین کمپنیز کے کے لیے اور اپنے بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ان کو بھی ڈالر مہیا کریں تاکہ ایک ایز ہو اور مارکٹ میں سپلائی بڑھے تو میرا خیال ہے وہ دو چار دن میں ہو جائے گی وہ سپلائی آ جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے نیکٹیو آسپیکٹس کیا ہیں دیکھنے جناب کہ ایک تو بات یہ آئی ایم ایف میں جانا ہماری مجبوری تھی اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم پتھر کے دور میں نہیں جا سکتے سری لنکا کا موڈول ہمارے سامنے ہے جتنے کام ہم نے کیے وہ سری لنکا نے کیا اور وہ ٹوٹلی مہنگاہ اس کے نیکٹیو آسپیکٹس یہ ہے کہ سب سے مہنگائی بڑھے گی مہنگائی آپ کی 35 سے 40 فیصد پہ آ جائے گی اگر آپ ایم ایم ایف میں نہیں جاتے تو آپ کی 80 فیصد 90 فیصد پہ جانی ہے مہنگائی اور وہ کہاں جا کے رکھے گی گارڈ نوز بیٹر یہ ڈالر ریٹ بڑھنے سے جو مہنگائی کا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ابھی مزید بڑھے گی 30 فیصد تک جائی مہنگائی بڑھے گی مزید ڈالر ریٹ بڑھنے کیونکہ ہم ایمپورٹ بیس کنٹری ہیں بدقسمتی سے ہم نے کوئی کام ہی کرنے گئے ایک دوسری بات یہ کوئی آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ نے منیمم دو سو ملین روپیز کے نئے ریوینی جنریٹ کرنے تو اگر ماضی کی طرح حکومت یہ سوچے بیٹھی ہے کہ اب ہم یہ پاس آن کر دیں گے عوام پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام اس موڈ میں ہے کہ مزید کو ٹیکس لگائے کیونکہ عوام کے اندر بیداری بھی ہے اور پریشانی بھی ہے آپ دیکھیں آٹیکل ٹرک لوٹ رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں تو خدا نہ کریجے نہ کہ سٹورز لوٹنا شروع ہو جائیں اور بڑے بڑے گھر لوٹنا شروع ہو جائیں یہ دور نہیں ہے خدا نہ کریں اور لائن آرڈر کے سوچیوشن آپ کے سامنے ہے کرائم ریٹ ہر جگہ بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ مجبوری میں زیادہ کرائم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب حکومت کا کرنے کا کام یہ کیا ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کام ہے کہ ان کو اپنے خرچے کم کرنے اپنے جو اشرافیہ کی جو مراعت ہیں وہ ختم کرنی ہے آپ کو ایکلی کلچر کے پر ٹیکس لگانا ہے جو بہت زیادہ بڑا سیکٹر ان اٹنڈڈٹ پڑا ہوا ہے اور ایک مساق محیشت کرنا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کو ان کو جو ڈلائی کرنی ہے اپنی پاکٹ پہ کریں عوام کی پاکٹ پہ نہ کریں اور اس کے علاوہ آپ کو میری یہ تجویز میں نے ان کو دیئے کہ آپ کو انٹر مینک میں تین ریٹ کرنے پڑیں گے آج مثال کے طور پر کہ اگر آج آپ ایکسپورٹر کو دیتے ہیں ٹو سکسٹی سکس کا ریٹ ٹھیک ہے جنب اور اوور سی پاکستانی کو دیتے ہیں آپ ٹو ایٹی کا ریٹ تاکہ وہ حوالے کی طرف نہ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایمپورٹر کو آپ دیتے ہیں ٹو سیونٹی فور کا ریٹ ایک یہ جو بیچ کا ریٹ ہے ویٹڈ ایوریج ریٹ ہے تو آپ کی ایمپورٹ ڈسکریج ہوگی ایمپورٹ مہنگی ہوگی اور آپ کی جو ریمیٹنس ہے وہ لوگ انکریج ہوں گے وہ حوالے والے کی طرف نہیں جائیں گے آپ کی طرف آئیں گے لیکن حقیقت جو ہے اس کو ماننا چاہیے اور جو ایکسپورٹر اس کو سکسٹی سکھ دے رہے کیونکہ اس کا جو انٹر بینک کا ریٹ میں نے آپ کو مثال پر بتایا ہے کیونکہ ایکسپورٹر کو ہم آلریڈی بہت زیادہ فسلیٹیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ہم ان کو تقریباً تیس سے پیتس بیس سکھ ریبیٹ انسینٹیو دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی ان کی جو کارکردے کی ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے وہ پچھلے دس پندرہ سال سے پچیس تیس بلین کے درمیان ہی وہ بھسے ہوئے ہیں ریمیٹنس اوورسی پاکستانی اور ایکشینگ کمپنیوں کو ایکسپورٹ انڈسٹی کا درجہ دے گئے اور یہ ان ان سجیشنز کے اوپر عمل کر لیں تو میں آپ ایشور کرتا ہوں کہ یہ تین سال میں آپ کی ریمیٹنس انشاءاللہ ڈبل ہو جائیں گی اگر دیکھئے نا آپ ایک لیبر کلاس جو کتنے بالکل نومینل انکم کمانے والا وہ ایکسپورٹ سے زیادہ آپ کی ریمیٹنس آ رہی ہے اس کو گیدر کرنا ہے پھر اس کے ساتھ اپنے نئی مارکرز تلاش کرنی ہے جو ان فارمل ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کو فارمل طریقے سے لانا ہے جو پیسے ہنڈیے والے سے ہمارے پاکستان سے باہر جو ہمارے کمرشل کانسل بیٹھے ہیں یا بارت خانے بیٹھے ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں مارکرز تلاش کرنے کے لیے ان کو کام پہ لگانا پڑے گا نہیں تو ان کی مرات اور بھاری بھاری تنہائیں وہ روکنی پڑے گی پڑے پیٹر آپ کے جو بزنس لیڈر ہیں انہوں کو اکماد میں لے کے اور اگر کو نہیں مانتے تو پھر ریاست سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے منوانی کے لیے کترے خراب نہیں ہیں آپ کی جو فورن ریمیٹنس ہے تیز ملین ڈالر آپ کی ریمیٹنس ہے تیز ملین ڈالر آپ کی ایکسپورٹ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ایمپورٹ آپ کی ساٹھ ستر ملین ہے تو یہ اس کو منج کرنا بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو ایمپورٹ کم کرنی ہے ایمپورٹ بڑھانی ہے ایمپورٹ کو ایمپورٹ کے ساتھ ٹیک کرنا ہے اگر ایک کوئی ایک لاکھ ڈالر کی ایمپورٹ کرتا ہے اس کے سامنے اسی ایمپورٹ کو آپ پرمیٹ کریں کہ آپ دو لاکھ ڈالر کی ایمپورٹ کر سکتے ہیں کمرشل ایمپورٹ کا لائسنس آپ کو بند کرنا پڑے گا اس سے یہ ہوگا جب آپ ایک انسینٹیو دیں گے کہ تمہیں ایمپورٹ کر سکتے ہو تو وہ نئی مارکٹ تلاش کرے گا اور اپنی ایمپورٹ بڑھائے گا ایمپورٹ بڑھے گی اور ایمپورٹ نیچے ہوگی آپ کو ٹیک کرنے سے بات بنے گی نہیں تو بہت مشکل رہے گی اور خاص طور پر آپ کی جو لوکل انڈسٹری ہو بھی اٹھے گی ہاں ہم کو لوکل ہمارا مانو فیکچر ہے وہ بھی اتنا اماندار نہیں ہے اس کو بھی ہم کو دیکھنی پڑے گی یہ نہیں کہ وہ بیج آگر ہم ایمپورٹ پر پابندی لگاتے ہیں تو پرائز بڑھا دے کوالیٹی ایکسپورڈ نہیں کر سکا برینڈ نہیں بنا سکا اور اگر کوئی چیز چل جاتی ہے تو کوالیٹی گرا دیتا ہے تو یہ سارے کام ہم کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہم پچیس کروڑ عوام کے ملک ہیں بہت بڑی مارکٹ ہمارے اپنے پاس ہے اور اس کے ساتھ اگری کلچر بیس کنٹری ہیں کھانے بینے کی چیز تو امپورٹ ہونے نہیں چاہیے ہماری مس منجمنٹ ہے دیکھئے جس چیز میں جس آئیٹم میں گورنمنٹ آجاتی ہے اس فیلڈ کا خانہ خراب ہو جاتا ہے چینی دیکھ لیں چاوال دیکھ لیں اس میں گورنمنٹ نہیں چاوال آپ سے لے میسٹر ایکس کو دیتے ہیں لیکن بہت زیادہ مداخلت کی وجہ سے یہ پہلے ایسی بات نہیں تھی پھر گورنمنٹ کے پریشر ہیں تو ہم لوگوں نے تن آکے کے ختم کیا جہاں جہاں حکومت کی پھر آپ کی جو سٹیٹ اون کورپریشن ہیں وہ آپ کو فل فور بند کرنی ہے لیکن کاغذوں میں چل رہی ہیں پی آئی آپ دیکھ لیں ایک جہاز پہ پتہ نہیں اگر حساب لگائیں تو سو سو آدمی ہیں پرائیویٹ ایر لائن ہے تو یہ ساری باتیں ہیں گورنمنٹ کا کام ہے مینج کرنا گورنمنٹ کا کام کرنا گورنمنٹ کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کی تو یہ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں دو سدھی پرانی بات ہے اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 98 میں یہ کیا اور ہم نے وہ کیا تو وہ بھی دو سدھی پرانی بات ہے دنیا چین ہو گئی ہے ہمارے ہاں جیسے ہم سختی کر دی گئی ہے دنیا ہو گئی ہے ساری کی ساری اور وہ ایک ون کلک پر سارا کام ہو رہا ہے اور ہم جناب ہماری جو پولیسیز نائنٹی کے انگل پر چلتی ہیں ایک اس سائٹ پر ہم کو اپنی پولیسیز کی کرنی ہے خاص طور پہ ہماری افغان افغانستان اور ایران پریڈ پولیسی اور امیگریشن پولیسی وہ آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانی ہے ویزے کے ذریعے بائی ٹکٹ جائے یہ کیا ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں موب کے موب ویزا وہ یہاں سے ڈالرز خاتم ہو کیونکہ آپ کسی آئیٹیم کی ویلیو لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے ون کے لئے آپ کو بوگل پہ ملتی ہے یہ راکٹ سائنس نہیں رہی یہ چیزیں کہ وہ لکھیں گے آئے گا اور جائے گا تو یہ کیوں نہیں ہمارے ہو رہا اچھا پھر جو ہم نے اگریمنٹ کیے ہوئے ہیں بجلی چلے نہ چلے ان کو دینا ہے تو بھائی ان کو ری ویزیٹ کریں پھر آپ دیکھئے سولر کے اوپر ہمارے لوگ کافی چلے گئے تو گورنمنٹ نے ایک نیا کام کیا ہے کہ سولر کا بجائے نیٹ آف نیٹ کر کے بھیجیں وہ پہلے آپ ٹھیک نہیں ہے اگر نیٹ ٹھیک کر لیں ایک ٹھیک ہونی چاہیے ایک مل ہونی چاہیے اور منجمنٹ ہونی چاہیے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ تعالی نے اس ملک بڑا رسورس فول رکھ ہے امی آپ کی جو عبادی وہ جوان ہے دنیا میں بیٹھے کام کر رہے ہم لوگ تو اگر یہ پولیس ٹھیک ہو جائیں ہاں جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس بھی دینا چاہیے ہمارا کاروکاری تققہ چور ٹیکس نہیں دیتا ٹھیک ہے جی اس بات میں کوئی آ نہیں ہے لیکن اگر آپ ٹیکس لیں ٹیکس دیں تو ٹیکس کا حساب بھی لیں یہ نہیں کہ آپ ہر چیز آپ نے موٹر بے کا دیکھا سکھٹ ہو جناب اتنے بلین روپیز کیش نکل گئے تو بھائی بینک کہاں سو رہی ہے آپ پچازار روپے کا چیک کیش کرانے جائیں تو آپ سے پچاز سوال کرتا ہے کبھی اتنا بڑا کیش نکل رہا بلین روپیز کا اکاں جا رہا بات یہ سب مل کے کام چل رہے ہیں تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں تمام سیاسی پارٹیاں اس وقت ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئی ہیں کہ ان کو عوام سے کوئی انسیت کوئی الفت کوئی محبت نہیں ہے صرف جاننا چاہتا تھا کہ ہم کہا کھڑیں ڈالر کے اوپر جو کیپ تھی اس کے ختم ہونے سے حالات کہاں تک جائیں گے ڈالر کتنا اونچا اڑ سکتا ہے اس کی کیا نقصان ہوں گے ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی سٹیٹ بنک کے زخائر پر بات کی لیکن جو کنکلین ہے پراچہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا ایک اکانومی کے چارٹر کے اوپر سائن کرنا پڑے گا جس سے یہ جو حل کیا جا سکتے پاکستان میں پوٹینشل ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ناظرین پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ملکی معشیت کی بات کی ملک کو درپیش جو اکانومی چیلنجز ہیں اس پہ بات کی دوسرے حصے میں ہم ملکی سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے پاکستان طریقہ انصاف اس وقت بظاہر مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب نے اسمبلیہ تحلیل کی اور یہ امید تھی خان صاحب کی کہ اس سے وفاقی حکومت پہ دباؤ بڑے گا اور فائدل گورنمنٹ بھی ریزائن کر جائے گی یا اسمبلیہ تحلیل کر دے گی اور پورے ملک میں عام انتخابات کی طرف بات جائے گی لیکن وہ حالات اس طرح نہیں ہیں حالات میں ایک تبدیلی ہے فواد نیب کے نوٹسز آئے ہیں ان کی جو گیارہ پراپیٹیز ہیں اس کے حوالے سے ان سے سوال جواب کیا جائے گا اور اس ڈیوارٹمنٹ کو پی ٹی آئی کیسے دیکھتی ہے اور تیسی چیز دو دن سے عمران خان صاحب کے جو چانے والے ہیں جو کارکنان ہیں وہ موجود ہیں اور زمان پار کے باہر اور وہ اس کے اوپر اجاز کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی گفتاری کسی صورت نہیں ہونے دیں گے یہ حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کم گفتار نہیں کر رہے بیرل دیکھنا یہ ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اس کے علیے ہیں ہمارے ساتھ سینئر رینما پاکستان طریقہ انصاف مسارد چیمہ صاحبہ موجود ہیں آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ میں ہم بتائیے گا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کیا حالات کس طرف جا رہے ہیں پاکستان کو اس وقت جو درپیش مسائل ہے ان کا ایک ہی حال ہے وہ ہے فوراں سے بھی پہلے الیکشن اور الیکشن اگر نہیں ہوتے پاکستان کی سٹیبلٹی اگر ہم اس کو سٹیبل نہیں ہوتے تو اکنومک سٹیبلٹی کی بات کرنا بھی میرا خیال ہے فضول ہے اور اگر کسی کو اس ملک کے بارے میں ذرا سا بھی درد ہوا ذرا سا بھی اساس ہوا گا تو اس کو تو الیکشن ڈیلے کرنے ہی نہیں چاہیے لیکن یہ جنہوں نے بے دردی سے اس ملک کو لوٹا اور ابھی جس طرح سے ملک کے اوپر یہ مسلط ہیں قبضہ کیا ہوا انہوں نے اس سے امپورٹڈ حکومت ہے تو یہ تو ان کو اس ملک ملک دیوالیا ہو ملک برباد ہو غریب آدمی کو دو وقت کی روٹی ملے نہ ملے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے یہ ثابت ہو گیا وقت نے یہ بھی ثابت کر دیا کیونکہ کوئی بھی زیش اور شک جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہو اگر ان میں خود میں عقل نہیں ہے تو پیچھے بڑے بڑے اس ملک میں ادارے ہیں اداروں میں تینک ٹینکس ہیں جو ساری سیچویشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان کی ایکانومی دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے ٹینک کر گئی اور اس کی یہ دیکھیں اگر آپ نے پاکستان کی بربادی کا حال سمجھنا ہے تو مفتا کی بات سن لیں کہ ڈار نے کیا آکے کیا اور اگر اس سے پہلے اگر آپ ڈار ڈالر کی بات سنیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مفتا صاحب کیا کر رہے تھے انہوں نے اس ملک کو جانتے بوجھتے ہوئے منصوبے کے تحت آج میں یہ کہہ سکتی ہوں کانفیڈنس کے ساتھ اس نہج پہ لے کے آئے ہیں کہ شاید پاکستان کی اکنومک کنڈیشن جتنی ورسٹ ہوگی تو ان کو اپنے لیے اس میں اپرچونٹی یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ اپنے قبضہ کر کے اور اکنومک امیجنسی لگا کے تو یہ آگے اپنا یہ جو قبضہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے لیکن ان کو ایک اکل کے اندھوں کو بات پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کا جو یہ جو اکانومی ہے اس کا جو امپیکٹ ہے لوگوں کے اوپر اس نے کرش کر کے رکھ دیا ہے کاروبارے زندگی تقریباً برباد ہو کے رہے گی میرا یہ سوال ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو اس وقت آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن ملک کی اکانومی اتنی تباہ حال ہے مسائل اتنے زیادہ ہیں آئے روز خرابی ہو رہی ہے تو ایسے میں جنرل الیکشن ملک کے کرزہ دینا یا انویسٹ کرنا ہے آپ کو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار یہ حکومت ہے جس کو جس کو اپنے سرمایہ کر مارکٹ میں یہ مندی یا یہ جو انسٹیبلیٹی ہے معاشی یہ تب ہی ختم ہوگی جب ان کو ایک سٹیبل گورنمنٹ حالات بہتری کی طرف جائیں گے تو وہ الیکشن سے ہی ہونا ہے اس کے علاوہ کوئی راکٹ سائنس نہیں اگر ہوتی تو یہ کر لیتے نا ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ انہوں نے نو سال میں جو جس تیزی سے کریش لینڈنگ کی اللہ ماف کرے پاکستان کی اس کی بھی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی یعنی تب بھی یہ حالات نہیں تھیں جو آج ہیں تو اس سے نکلنے کا ایک ہی واحد حال ہے پلٹیکل سٹیبلیٹی اور وہ لنگ کرے گی وہ ٹھیک کرے گی ایکنومک سٹیبلیٹی کو پھر بہت سخت قسم کے فیصلے عوام کو کانفیڈنس میں لے کے عوام نے ہمیشہ ملک آس دیا اگر اس کو کسی کے اوپر ٹرسٹ ہو اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو ریوی نیو تھا وہ ظاہر ہے کہیں زیادہ تھا ان کے کوئی تاریخ میں اس کا دوسری جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اور پھر گورنمنٹ دیکھیں ابھی حالات کیا اس ملکے دو وقت کی روٹی کو غریب ترس گیا جس وقت یہ مہنگائی مہنگائی کا راگ الابت تھی ایون آفٹر کوویڈ دوٹی دس روپے کی تھی آج پچیس کی ہے آٹھا پینسٹ کا تھا آج ایک سو پینسٹ پہ مہنگائی میں تو حیران ہوں کہ میرے بھائی یہ تو کومن سینسی نہیں ہے آپ کے سوال میں ایم سوری ویڈ ڈیو پالوجی جی آپ کے بتائیں نا کہ مدب آپ کو اس میں کیا حکمت نظر آئی ہے آپ سن لے نا جی میری عرض سنے نا دیکھیں جو صوبوں کے وفاق نے جو پیسے دینے تھے وہ تو یہ دینی رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ آپ پرویز الائی صاحب تو کہہ رہے میں نے بائی سروں پر پائے لگا دیئے لاور میں چلو وہ تو کہہ رہے ہیں نا اب میری بار سن لے نا جو آپ نے سوال کیا اسی تک رہے نا میں آپ کو اس کی لوجک تو دے دوں جی جی بتائیے حکومتیں یہاں پہ تو یہ لوگ تو کانسلر کی کرسی بھی نہ چھوڑیں اور حکومتیں چھوڑ کوئی بڑا لیڈری یہ سٹیپ اٹھا سکتا ہے بہت مشکل فیصلہ تھا اور سیاسی پندت تو آج بھی اس چیز کو نہیں ماننے کو تیار لیکن ملک کے لیے یہ چھوٹی کاؤس تھی کسی بڑی نہیں ہے وزارت اللہ پھر آ جائے گی ہم نے ملک کا سوچنا تھا ہم نے ٹھیک کیا ہے کم از کم کل کو جب اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ بات تاریخ تو نہیں کسی کو بخش دی ٹھیک ہے نا تو بات یہ کہ بات یاد رکھی کہ خان صاحب نے کہاں کہاں ان کے ترلے منتیں نہیں کیے ملک کو بچانے کے لیے جو ان کے پاس تھا وہ بھی لٹا دیا کہ ملک بچ جائے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو اکانومی ہے نا مہشت جو ہے نا وہ صوبہ کے فیصلے سے نہیں ہوتی صوبہ ایک ریگولیٹری باڈی کہہ لے ہے کہ وہ مینجمنٹ اور جو ایک جو اس کو فانڈ مل جائے اس کے اندر رہ کے اس نے پلے کرنا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ باقی جو میجر ڈیسیجن بیکنگ ہے آپ کہہ لو جو جس کا امپیکٹ مہشت کے اوپر آتا ہے وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ وفاق نے کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے سو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے صوبہ اپنی چیزوں میں جیسے ایڈوکیشن پالیسی کیا ہوگی ہیلتھ پالیسی کیا ہوگی جو بھی ان کو بجٹ مل جائے گا دیولٹمنٹ ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے ہیلتھ کا بجٹ ہوتا ہے ان کے پاس بہت سارے بجٹس ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی نہیں ہے تو میری عرض سننے نا صوبہ مہنگائی کو کنٹرول سننے بھائی صاحب پیٹرولی مسنوات بجلی گیس ان کو صوبہ نہیں کنٹرول کر سکتا آپ کے آپ کیا آپ نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی ہے آپ نے آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی سارا کچھ ہی آپ کو پتا ہے اس صوبہ کے رہنے والے غریبوں کا بلہ تو کر سکتا نا میرا یہ سوال ہے جی میرا یہ سوال ہے کہ صوبہ کے اندر رہنے والے جو غریب لوگ ہیں جن کو ریلیف تو دیا جا سکتا تھا نا یہ تو بڑے ایشوز اپنی جگہ میں نہیں کہا رہا کہ پنجاب پٹرول سستہ کرتا یا ڈالر نیچے لاتا یا فورن پالیسی ٹھیک کرتا میرا یہ سوال تھا کہ جو آپ کے پاس اویلیبر ریسورسز تھے گارمنٹ تھی اس سے آپ اس صوبہ کے ہاتھ تک تو چیزوں کو ٹھیک کر دیتے نا تاکہ بجائے اس کے کے اسمبلی سے نکل کے میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتی ہوں آپ کی اس لوجک کا میں اس کو ایک آسان زبان میں تاکہ عام آدمی کو سمجھا جائے وہ یہ ہے کہ جب کینسر ہو کینسر ہو کینسر سے ہمیں بتا ہو کہ سیدھی اللہ ماف کرے کہ پانچوے درجے کی کینسر ہے اور اس کو ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے جی پینڈول یہ پینڈول کا کام کرنا تھا نا پنجاب نے اور کے پی نے بات یہ ہے کہ کینسر کی ٹریٹمنٹ پینڈول نہیں ہو سکتی سو پاکستان جب ڈوب رہا ہو اور ہم یہ سوچے کہ چلو ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے سیکیورٹی ملی ہوئی ہے سکارڈ بھی ہے اپنا سی ایم بھی بیٹھا ہے ٹھیک ہے ہمیں اب کچھ لوگ ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ اوہو آپ نے بڑا غلط فیصلہ کیا دیکھیں کہ وہ تو سیکیورٹی لے گئے ہمیں تریٹ بھی کر رہے ہیں ہمارے بندے بھی پکڑ رہے ہیں وہ خدا کے بندوں ہمیں یہ ساری چیزیں پتا تھیں ہمیں پتا تھا کہ یہ کیا کیا کچھ کریں گے اس کے باوجود ہم ہر طرح کی کانس پے کرنے کے لیے تیار ہیں ہر طرح کے کانسیکونسز کو سامنے رکھتے ہوئے سوچے سمجھے پلان کے تحت پاکستان کو بچانے کے ل نہیں چاہیے کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا سو ہوں کہ ہمارا مقابلہ کن طاقتوں سے ہے اور جہاں پہ آئین اور قانون نام کو نہیں ہے یہ امپورٹڈ لوگ جنہوں نے میرا خیال ہے کہ آئین اور قانون کو اپنی لونڈی سے بڑھ کے کبھی احصیت نہیں دی سو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا مقابلہ کرمینل لوگوں سے ہے اور ہم آئین کے اندر رہے کہ ہم نے سارے پروٹیسٹ بھی کرنے یا مطالبات بھی رکھنے ہیں تو ایک طرف جنگل کا قانون والے لوگوں دوسری طرف فرور آف لاغ کا پرچار کرنے والے لوگوں تو جنگ خاصی مشکل ہے آسان تو نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی اس میں کودے اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم اپنی آخری سانس تک اپنی یہ جدو جہد جاری رکھیں ٹھیک علی حمین گھنپور صاحب کے بارے میں بھی ابھی ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ وہ ان کے اوپر رن نیپ کے کچھ ریفرنشز کھل رہے ہیں ان کی جہدادوں کی تفصیلات لے رہے ہیں کچھ آڈیوز ورہ بھی چل رہی ہیں اس پہ کیا کہیں گیا دیکھیں یہ جو جو انتقامی کاروائیاں کرنی ہیں یہ بلکل اسی طرح یہ ہے جیسے فروخ عبیب نے مسلح گارڈز کے اوپر دکیٹی کی واردات کی ہے وہ کر چکے ہیں دکیٹی یہ بلکل اسی نوعیت کے کیسز ہیں بنا لیں ہم کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں ہم ان کی ساری یہ فستائیت بہت بہت شکریہ مسلح چیما صاحبہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آپ کا پوائنٹ او بیو آ گیا ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ملک کا جو معاشی مسئلہ ہے اس وقت جو کہ ہر زبان زدہ عام ہے جس کی وجہ سے پینک ہے لوگ پریشان ہیں حکومت کے سابق جو وزیر خزانہ تھے مفتہ اسماعیل ان کے جو بیانات تھے اور پھر جب عساق دار صاحب آئی انہوں نے جس طرح کو ان کو یقیندانی کرائی کہ وہ ڈالر کو دو سو سے نیچے لے جائیں گے لیکن بدقسمتی یہ کہ ڈالر اب رکنے کا نام نہیں لے رہا اور اب یہ کہاں تک جائے گا اس حوالے سے کوئی کچھ نہیں کہا سکتا لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک عام آدمی کے اوپر پڑھ رہا ہے قیمتوں کی اضافے کے صورت میں پڑھ رہا ہے فیول پرائزز بڑھ رہے ہیں بجلی کے ریٹس میں اگلے دنوں میں اضافے کی بازگیر سنائی دے رہی ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ایک عام آدمی پریشان ہے دوسری طرف سیاسی جماعتوں کے اپنا پوائنٹ ریو ہے وہ اپنے اپنے پولٹیکل گینز کے لیے کام کر رہی ہیں لیکن اس وقت جو ایک عام آدمی پاکستان کا پسرا ہے اس کی سوچ سب کے لیے ضروری ہے پاکستان طریقہ انصاف سے ہم نے موقف لیا وہ تمام تر جو ان کے اوپر کیسز ہیں اس کو انتقامی کاروائیوں سے تعبیر کر رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت صرف اور صرف نئے الیکشنی ملک کے مسائل کا حل ہے لیکن اکانومی کے ایکسپرٹ اس وقت پریشانی کے علم میں ہیں کہ ان نئے انتخابات ملک کو کیا دے سکتے ہیں یا موجودہ حکمت ملک کو آگے کیسے جلا سکتی ہے یہ وہ وقت ہے جب تمام قوتوں کو بیٹھنا پڑے گا تمام سٹیک آڈر ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور ایک مسا کے معاشیت کریں جس کے اندر کچھ اس طرح کے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے ملک کو موجودہ جو ایک دلدل ہے اس سے نکال کے آگے لے جائے جائے کیونکہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں all is good نہیں کہا جا سکتا صورتحال گمبیر ہے اور عوام اس سے پریشان اپنے مزوان ڈاکٹر فان کو اجازت د ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان پاہن زباد